بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا لیکچر 10 کلاس میٹس کے لئے ہے اور آج ہم پریکٹیکل جیومیٹری کی ایکسرسائز 13.2 میں کویسٹر نمبر ون اور کویسٹر نمبر ٹو سالف کریں گے کویسٹر نمبر ون ہے سرکمسکرائب ایک سرکل ایباوٹ ٹرائنگل اے بی سی ویت سائیڈز اے بی ایکول ٹو سیک سینٹی میٹر بی سی ایکول ٹری سینٹی میٹر اور سی اے ایکول ٹو فور سینٹی میٹر الفو میر ایڈز سرکم ریڈیس اس قسم کی سوالات میں آپ کو ڈیٹا میں ایک ٹرائنگل اے بی سی کیلئے ڈیٹا دیا گیا ہے یعنی تینوں سائیڈز کی لمبائیاں دی گئی ہے اور ریکوائیڈ میں ایک ٹرائنگل اے بی سی کنسٹرک کرنا ہوگا اور سرکم سرکل ڈرہ کرنا ہوگا اس کے علاوہ اس سرکم سرکل کا ریڈیس جسے ہم سرکم ریڈیس بھی کہتے ہیں وہ معلوم کرنا ہوگا یعنی میر کرنا ہوگا یہاں پر چار قسم کی سوالات ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیٹا ٹرائنگل کا دیا گیا ہے تو دو قسم کی کوسٹن بن سکتے ہیں ایک یہ کہ اس ٹرائنگل کو بنا کر اس کے اندر سرکل ڈرہ کرنا ہے یا اس کے باہر ڈرہ کرنا ہے یہ دو صورتیں ہو سکتے ہیں دو صورتیں اور یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ایک سرکل کا ریڈیس دیا گیا ہے اور آپ کو ٹرائنگل بنانا ہے لیکن ٹرائنگل اندر بنانا ہے یا باہر بنانا ہے ایک کو ہم انسکرائب ٹرائنگل کہتے ہیں دوسری کو سرکمسکرائب ٹرائنگل کہتے ہیں تو اس مناسبت سے آپ اس پر سوچیں کہ کوسٹن میں ریکوائیڈ کیا ہے یعنی انسکرائب یا سرکمسکرائب تو یہاں پر سرکل سرکمسکرائب کرنا ہے یعنی سرکل باہر بنانا ہے جو کہ ٹرائنگل کی تینوں ورٹیسز کو ٹچ کرتا ہو یا مس کرتا ہو تو پہلے ہم ٹرائنگل اس ڈیٹا گیون ڈیٹا کی مطابق ٹرائنگل اے بی سی بنائیں گے اس کے لئے آپ ایک سائیڈ جس کی لمبائی سیکس سنٹی میٹر ہے یہ ڈرا کریں یہ ایک سائیڈ میں نے ڈرا کیا اور اسے نام دے اے بی تو ان کے یہاں گیون میں ہم نے لکھا ہے کہ اے بی ایکل ٹو سیکس سنٹی میٹر تو آپ نام یہی دیں گے جس کو یہاں پر آپ نے لکھا ہے یا کوسٹن میں بھی اے بی سیکس سنٹی میٹر دیا گیا ہے تو اسی نام سے آپ پکاریں گے اور لکھیں گے اب پیمانی اور کمپاس کے ذریعے ہم جو دوسرے سائیڈ سے تین سنٹی میٹر اور چار سنٹی میٹر کی یہ کہنچتے ہیں تو اس کے لئے آپ تین سنٹی میٹر کمپاس کھولیں تین سے لے کر زیرو تک اس طرح کمپاس کھولیں اور یہ چون کہ بی سی ہے تو بی پر رکھ کر اوپر ایک آرک لگائیں پھر یہ تیسرا سائیڈ سی اے فور سنٹی میٹر کا تو کمپاس پیمانی کی مدد سے فور سنٹی میٹر کے برابر کھولیں لیکن خیال رہی کہ جب آپ کمپاس اٹھاتی ہے تو اس کی لمبائی نہ کم ہو جائے اور نہ زیادہ ہو جائے ایک دوسرا آرک اس طرح لگائی یہ دونوں آرک ایک دوسری کو کسی کوائنٹ پر انٹرسیکٹ نہیں کرتے اس لئے ہم اس آرک کو مزید اس طرف بڑھاتے ہیں تو واپس یہاں رکھ کر اس کے برابر کھول دیں جتنا کہ آپ نے ایک آرک یہاں پر لگایا تھا اور اس آرک کو بڑھائیں تاکہ یہ دو پوائنٹ ایک پوائنٹ پر دونوں آرک ایک دوسری کو انٹرسیکٹ کریں اب اس انٹرسیکشن پوائنٹ کو سی کا نام دے جو کہ ب سے تین سنٹی میٹر کے فاصلے پر ہے یہ پوائنٹ سی پوائنٹ بی سے تین سنٹی میٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ پوائنٹ سی اے سے فور سنٹی میٹر کے فاصلے پر ہے تو اے بی سی جو ٹرائنگل بن گیا یہ بلکل اسی ڈیٹا کی مطابق ہے اے بی اس میں سکس سنٹی میٹر ہم نے لیا تھا بی سی جو کہ ہم نے کمپاس تین سنٹی میٹر کے برابر کھول کر آرک لگایا اور پھر اے پر رکھ کر فور سنٹی میٹر کا ریڈیس کا ایک آرک لگایا تو یہ سی پوائنٹ ایسا پوائنٹ ہے جو بی اور اے سے اسی ڈیٹا کی مطابق فاصلے پر ہے ان کو ملانی سے ٹرائنگل اے بی سی بن گیا اب اس کا سرکم سرکل ڈرگ کرنا ہے سرکم سرکل کسی کہتے ہے ایک ایسا سرکل جو کسی ٹرائنگل کی تینوں ورٹسیز یہ کھونے جو ہے یہ تینوں کھونے ٹچ کرتا ہو تو وہ سرکل سرکم سرکل کہلائے گا اب اس سرکل کا سنٹر معلوم کرنا ہے تو سنٹر معلوم کرنے کے لئے آپ یاد رکھئے کہ سرکم سرکل ڈرگ کرنے کے لئے کسی ٹرائنگل کا سرکم سرکل ڈرگ کرنے کے لئے آپ اس ٹرائنگل کے پرپینڈوکولر بائی سیکٹرز ڈرگ کریں گے یعنی بی سی سی سائٹ کا پرپینڈوکولر بائی سیکٹر اس سائٹ کا پرپینڈوکولر بائی سیکٹر یہ دونوں پرپینڈوکولر بائی سیکٹر جس پوائنٹ پر ایک دوسری کو انٹر سیٹ کرeng이 وہ ہی سرکل کا سنٹر ہوگا اگر تینوں سائٹ کا پرپینڈوکولر بائی سیکٹر درگ کریں تو کرتے ہیں تو بی پر رکھ کر کمپاس اس بی سی کے ہاب سے کچھ زیادہ کھولی اور ایک سائٹ پر دوسری سائٹ پر آرکس لگائی پھر اس پوائنٹ سی پر رکھ کر ایک سائٹ پر اور اسی طرح دوسری سائٹ پر آرکس لگائی یہ دونوں آرکس جہاں ایک دوسری کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں ان کے پوائنٹس آف انٹرسیکشنز کو آپس میں ملائے تو یہ ایک پرپنڈکلر بائی سیکٹر بی سی کے لئے ہم نے ڈرا کیا یہ لائن اس بی سی کو دو برابر حصوں میں بھی بانتا ہے اور یہ پرپنڈکلر بھی ہے اس بی سی کے یعنی یہاں پر جو انگل بنتا ہے وہ نائنٹی ڈگری کا ہوگا اس پرپنڈکلر بائی سیکٹر کو نام دے تو میں اسے نام ڈی اور یہاں ڈی سے لیبل کرتا ہوں تو ڈی ای ہم نے ایک پرپنڈکلر بائی سیکٹر ڈرا کیا اب ایسی سائٹ کے لئے ہم پرپنڈکلر بائی سیکٹر ڈرا کرتے ہیں تو سی پر رکھ کر ایسی کے ہاپ سے زیادہ کھولیں کمپاس اور دونوں سائٹ پر آرکس لگائیں پھر کمپاس کی ویٹ کو برقرار رکھیں نہ کم کریں نہ زیادہ کریں اور دوسری سائٹ پر رکھ کر ایک آرک اوپر ایک نیچے اس طرح لگائیں تاکہ پہلے سے جو آرکس ہم نے کھینچے تھی وہ انٹرسیکٹ کریں اگر انٹرسیکشن نہیں ہوا تو ہم آرک کو بڑھائیں گے ان پوائنٹ آف انٹرسیکشن کی سیدھ میں ایک لائن ڈرا کریں اس لائن کو ہم نام بھی دیں گے اسی ایف اور جی سے لیبل کریں ایف جی ایک آر پرپینڈوکولر بائی سیکٹر سائیڈ اے سی کے لئے ہم نے بڑھا کیا یہ دونوں پرپینڈوکولر بائی سیکٹر ایک پوائنٹ پر یہاں ایک دوسری کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ کو او سے لیبل کریں اب او کو ایز سنٹر استعمال کریں اور او سے لے کر سی تک یا او سے لے کر اے تک یا او سے لے کر بی تک یہ تینوں فاصلے برابر ہوں گے تو اس کے برابر کمپاس کھولیں اور ایک سرکل اس طرح ڈرا کریں تو یہ تینوں ورٹسز سے گزرتا ہوا ایک سرکل ڈرا ہوگا جو کی ریکوائیڈ سرکل ہے اس ٹرائنگل کی تینوں ورٹسز یعنی کونی ٹچ کرتے ہوئے یہ سرکل ہم نے بنایا اب سٹیپس آف کنسٹرکشن کی طرف آتے ہیں تو سٹیپس آف کنسٹرکشن کیلئے ٹرائنگل کی تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا لکھیں کہ ڈرا ٹرائنگل اے بی سی اور کنسٹرک ٹرائنگل اے بی سی ایکارڈنگ ٹو دا گیون ڈیٹا کیونکہ ٹرائنگل گیون ڈیٹا میں موجود ہے تو اس کی تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک جملہ ایک سینٹنس لکھیں کہ کنسٹرک ٹرائنگل اے بی سی ایکارڈنگ ٹو دا گیون ڈیٹا بس یہ ہی کافی ہے باقی جو کام ہم نے کیا ہو ہم تفصیلن لکھیں گے پھر اب لکھیں کہ ڈرا پرپینڈکولر بائی سیکٹر ڈی ای اپ سائیڈ بی سی ڈرا پرپینڈکولر بائی سیکٹر اپ سائیڈ اے سی ویچ از ایف جی بوت پرپینڈکولر بائی سیکٹر انٹرسیٹ اٹھ پوائنٹ او ٹیکنگ او اے سینٹر اینڈ ریڈیس او اے آر او سی آر او بی ڈرا ا سرکل ویچز دی ریکوائلڈ سرکم سرکل آف دو ٹرائنگل اے بی سی تو یہاں تک یہ سٹیپس اپ کنسٹرکشن تو ہو گئے اب یہاں ٹو میئر سرکم ریڈیس اس سرکل کے ریڈیس کو ہم سرکم ریڈیس کہتے ہیں اس سرکل کو سرکم سرکل کہتے ہیں اس کی ریڈیس کو سرکم ریڈیس کہتے ہیں اور اس کے سنٹر کو سرکم سنٹر کہتے ہیں یہ تینوں الفاظ کے ساتھ سرکم پہلے آپ پریفیکس کے طور پر استعمال کریں سرکم ریڈیس جو کہ فاصلہ ہے اس سرکل کے ریڈیس کا اور سرکم سنٹر جو کہ ایک پوائنٹ ہے اس کے درمیان میں اور سرکم سرکل جو کہ یہ پورا سرکل اسے سرکم سرکل کہتے ہیں تو اس کی پیمائش کرنے کے لئے سرکم ریڈیس کی پیمائش کرنے کے لئے آپ اس پوائنٹ کو کسی پوائنٹ سے ملائے بی سے یا سی سے یا اے سے تو ہم اس پوائنٹ او کو بی سے ملاتے ہیں چونکہ او سے بی تک فاصلہ یا او سے سی تک یا او سے اے تک یہ تینوں فاصلے برابر ہوں گے تو کسی ایک پوائنٹ سے آپ اس سنٹر کو ملائے اور پھر اس او بی کی پیمائش کریں پیمائش کی مدد سے رولر کی مدد سے تو آپ اس کی مقدار معلوم کر سکتے ہیں یہ تین تین اشاریہ تین اشاریہ تین سنٹی میٹر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو تین سے دو تین درجے زیادہ ہے تین سنٹی میٹر سے تو تین اشاریہ تین سنٹی میٹر اس کی سرکم ریڈیس ہے تو آخری سٹیپ میں یہ لکھئے کہ میئرنگ در ریڈیس او بی ویچز تری پوائنٹ تری سنٹی میٹر یہ آخری سٹیپ میں لکھئے اب آتے ہیں ایکسرسائز تین پوائنٹ ٹو میں کویسٹن نمبر ٹو کی جانے کویسٹن نمبر ٹو میں ہے کہ انسکرائب سرکل ان اٹرائنگل اے بی سی ویچ سائیڈز اے بی اپسلوٹ ایکل ٹو فائی سنٹی میٹر بی اپسلوٹ ایکل ٹھری سنٹی میٹر سی اے اپسلوٹ ایکل ٹھری سنٹی میٹر آلسو میئر ایٹس این ریڈیس اب سرکل انسکرائب کرنا ہوگا آہ سرکل ویچ ٹھرچ آل تری سائیڈز آل ٹرائنگل اس کارڈ آہ ان سرکل ایک ایسا سرکل جو کہ ٹرائنگل کی تینوں سائیڈز کو ٹچ کرتا ہو آہ وہ سرکل ان سرکل کہلاتا ہے تو آپ کو جو ڈیٹا دیا گیا ہے وہ ٹرائنگل ای بی سی کی لئے دیا گیا ہے ان ٹرائنگل ای بی سی میر ای بی سی سی ای سی ای 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 تری دیا گیا ہے اور ریک پھلی میں اپلیک ٹرائنگل ای بی سی پہلے ٹرائنگل بنانا ہے تو ڈڑرا ان سرکل اس کے اندر ایک سرکل اس طرح ڈڑرا کرنا ہوگا جو ٹرائنگل کی تینوں سائیڈز کو ٹچ کرتا ہو تو میر ان ریڈیس پھر اس سرکل کو ان سرکل کہتے ہے اس کے ریڈیس کو ان ریڈیس کہتے ہے اور اس کے سنٹر کو ان سنٹر کہتے یہ تینوں الفاظ بھی یاد رکھ کہ ان سرکل کیلئے اسے ہم ان سرکل کا نام استعمال کر سکتے ہیں ریڈیس کیلئے ان ریڈیس اور اس کے سنٹر کیلئے ان سنٹر کا نام استعمال کر سکتے ہے تو آئیے پہلے ٹرائنگل بناتے ہے اے بی فائیو سنٹیمیٹر لیند کا ایک سائیڈ ڈرو کریں زیرو سے لے کر فائیو تک یہ پانچ سنٹیمیٹر لیند کا ایک سائیڈ ہم نے ڈرو کیا اور اسے اے بی سے لیبل کریں دوسری سائیڈز ڈرو کرنے کے لئے ہمیں ایک ایسا پوائنٹ یہاں پر کسی جگہ ایک ایسا پوائنٹ چاہیے جو کہ بی سے تین سنٹیمیٹر اور اسی طرح سی سے بی تین سنٹیمیٹر کے اے سے بی تین سنٹیمیٹر اور بی سے بی تین سنٹیمیٹر کے فاصلی پر ہو تو ہم کمپاس کی ذریعے معلوم کر سکتے ہے ہم کمپاس کو تین سنٹیمیٹر ریڈیس کے برابر کھولیں گے پیمانی کی مدد سے بی پر رکھ کر ایک آرک لگائیں گے اور اسی طرح اے پر رکھ کر ایک آرک لگائیں گے چونکہ یہ دونوں ایک دوسری کو انٹرسیکٹ نہیں کرتے تو واپس اس بی پر رکھ کر آرک کو بڑھائی تاکہ یہ ایک دوسری کو انٹرسیکٹ کرے اور وہ پوائنٹ ہمیں معلوم ہو جو بی سے بی تین سنٹی میٹر کے پاس لے پر ہے اور اے سے بی اب اس پوائنٹ کو بی سے بی ملائیں اور اس پوائنٹ آپ انٹرسیکشن کو اے سے بی ملائیں اور اس پوائنٹ کو پوائنٹ سی سے لیبل کریں تو اے بی سی اس ڈیٹا کی مطابق given data کی مطابق triangle بن گیا جس میں ایک side A بھی وہ 5 سنٹی میٹر اور باقی دو 3 سنٹی میٹر کے ہے اب اس کے اندر ایک circle draw کرنا ہوگا تو اندر یعنی ان circle draw کرنے کے لیے آپ کسی بھی دو angles کے angle bicycle draw کریں یعنی angle کو دو برابر حصوں میں بانٹنے والا جو لائن ہوتا ہے وہ angle bisector کہلاتا ہے تو بی کے لیے اگر ہم angle bisector رکھ کرنا چاہے تو بی پر compass کا needle رکھیں اور compass کی width جتنا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بی پر رکھ کر ایک عام سے دوسری عام تک ایک arc اس طرح لگائیں پھر اس ایک intersection point پر رکھ کر ایک arc لگائیں اور اس دوسری intersection point پر رکھ کر ایک arc لگائیں یہ دونوں arcs ایک دوسری کو intersect کرتے ہیں اس point of intersection کو اس بی ورٹیکس کے ساتھ بی ورٹیکس کے ساتھ ملائیں اور یہاں پر اس کے ساتھ ڈی لکھیں تو بی ڈی ہم نے ایک پر angle bisector کہن چاہے جو اس angle بی کو دو برابر حصوں میں divide کرتا ہے اسی طرح angle اے کے لیے بھی angle bisector ڈرگ کرتے ہیں تو اے پر compass کا needle رکھیں compass کی ورٹیکس جتنا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہاں رکھ کر ایک عام سے دوسری عام تک ایک arc لگائیں اب اگر آپ compass کی ورٹیکس کو بڑھاتے ہیں یا گھٹھاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اگر میں باہر یہاں پر arcs لگانا چاہوں تو اس پر رکھ کر triangle کے باہر یہاں arcs لگائیں پھر دوسری پر رکھ کر یہاں بھی دونوں arcs ایک دوسری کو intersect کرتے ہیں ان کے point of intersection کو ملانے سے ایک اور angle bisector A کیلئے draw ہوگا اور اسی بھی label کریں تو یہاں پر میں نے E لکھ دیا A E ایک اور angle bisector ہے angle A کیلئے یہ دونوں angle bisector یہاں ایک point سے گزرتے ہیں جس پر یہ دونوں ایک دوسری کو intersect set کرتے ہیں اسے O سے label کریں یا I سے label کریں کیونکہ یہ N circle ہم drag کرتے ہیں اور N radius ہے تو اس کو عام طور پر I سے ہم label کرتے ہیں اب ہم اس O کو as a center استعمال کریں گے N center استعمال کریں گے لیکن اس کا radius کتنا ہوگا جو circle ہم drag کرتے ہیں تو اس کا radius کتنا ہوگا تو ہمیں اس O سے ایک side پر perpendicular draw کرنا ہوگا صرف perpendicular bisector نہیں صرف perpendicular تو تو کسی point سے ایک side پر perpendicular draw کرنے کے لئے آپ اس point پر compass کا needle رکھ دیں اور compass کو اتنا کھولیں کہ میں یہ arc لگاؤں تو یہ اس side کو جس پر میں perpendicular draw کرنا چاہتا ہوں اس side کو دو points پر intersect کریں پھر اس ایک point of intersection کو استعمال کرتے ہوئی اوپر ایک arc پھر دوسری کو استعمال کرتے ہوئی اوپر ایک arc لگائے یہ دونوں arcs جہاں ایک دوسری کو intersect کرتے ہیں وہ اس point o سے ملائے جس پر ہم نے پہلے compass کا needle رکھا تھا تو یہ ہم نے ایک perpendicular draw کیا اس side a b کے لئے point o سے a b پر ہم نے یہ perpendicular draw کیا اگر آپ اس طرح یہ line آگے بڑھاتے ہے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر صرف a b تک لاتے ہے یہاں پر چھوڑ دیتے ہے تو بھی ٹھیک ہے اب یہاں پر جو intersection ہوا ہے تو اسے ہم کوئی point سے letter سے label کریں یہ f اور اسی g سے label کریں اب compass کو اس point o پر رکھ کر o g radius کے برابر آپ compass کھولیں o پر رکھ تے ہیں اور o سے لے کر g تک compass کھولتے ہیں تو یہ پہلے دیکھیں کہ یہ تینوں سائٹ سے ایک جیسی فاصلی پر ہیں یہ clip board سرک میں گماؤں گا تا کہ compass کی weight نہ کم ہو جائے اور نہ زیادہ ہو جائے تو یہ circle ہم نے dra کیا جو کہ اس triangle کے تینوں sides کو touch کرتا ہے یہ n circle ہے اور اس کی radius کی پیمائش کریں تو n radius کہلائے گا تو پیمائش کرنے پر یہ تقریباً 8 milimetre ہے 8 milimetre تو 0.8 سنٹیمیٹر بنتا ہے اب اس کی steps of construction لکھنے کیلئے triangle بنانے کا مکمل تفصیل لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے وہ تو given میں ہم یہ دیا گیا ہے بس اس کے لئے صرف ایک sentence لکھے کانسٹرک triangle ABC according to the given data بس اتنا کافی ہے draw angle by sector of angle B which is BD draw angle by sector of angle A which is AE both angle by sector intersect at point O یا اسے I سے بھی آپ لیبل کر سکتے ہیں which will be the center of the circle draw perpendicular OF from point O to side AB which intersect AB at point G OG will be the radius of the circle now taking OG as radius and O as center draw a circle which is the required circle in circle which is the required in circle and its radius OG is equal to 0.8 centimeter آج کے لئے بس اتنا ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو ضرور لائک کریں اور چینل پش تو ٹیوٹر سبسکرائب کریں تین سالو ٹیوٹر ٹیوٹر